تو مجھے اس میں شریک ہو کے دلی خوشی اور دلی مسارت ہوئی ہے اور ہم آپ کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں اور میں مجھے جتنا پیار جتنی عزت جتنی تکریم مسیحی برادری نے دی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے الیکشن کے دوران بھی الیکشن کے بعد بھی یہ بات کی کہ میں آپ کا مقروض ہوں اور مجھے خوشی ہے جب میں نیشن اسیمبلی میں بھی جاتا ہوں یا میری بہن رشتہ لوگی صاحبہ جاتی ہیں سباہی اسیمبلی میں تو ہم یہ بات کرتے ہیں اور میں ہر دیگر فخر سے کہتا ہوں کہ میں ستر ہزار کرسن بوٹرز کا نمائندہ بن کے قومی اسیمبلی کے دور ہوں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بنانے میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کرسٹینز کی بہت کانٹریبیوشن ہے اور کرسٹینز نے بڑی قربانیاں دی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اور جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جندوں کے اندر ہر پروفیشن کے اندر کرسٹین کمیونٹی کی کانٹریبیوشن ہے جب فائٹر پائلٹس کی بات آتی ہے تو سیسل چوڑری کا نام آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں پاکستان ائر فورس دنیا کی بہترین ائر فورسز میں سے ہے اور آپ یقین مانیں کہ جب سیسل چوڑری کا نام آتا ہے مرون میڈل کورٹ کا نام آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرسٹینز نے کتنی کانٹریبیوشن کی ہے اس ملک کی سلامتی کے لیے اس ملک کی بقاہ کے لیے تو اس ایسٹر پہ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بطار حکومت کے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو حکومت کا تحفظ کریں اور مسیحی برادری کو یہ احساس ہو کہ ہم برابر کے بھائیے مسلمان اور مسیحی اور آپ کی حکومت کے لیے آپ نے مجھے جہاں پہ اسیمبلی کے اندر مسیحی برادری کی مائنورٹی سیٹ کے اوپر نمائنگی ہوتی ہے وہاں پہ میری شکل میں آپ نے مجھے دیریکٹ سیٹ پہ بھی منتخب کر کے بھیجا ہے اور ہم نے اس ایسٹر پہ پورے پاکستان میں امن کا پیغام دینا ہے ہم نے طالرنس کا برداشت کا پیغام دینا ہے ہم نے آپس میں ہمانگی کا ہارمری کا پیغام دینا ہے اور ہم نے نفرتوں کو ہم نے تشلطت کو رد کرنا ہے اور ہم نے اختلافات کو رد کرنا ہے کہ آپ میں اور ہمارے میں جو قدریں مشترک ہیں کہ ہمارا ایمار مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لائیں ہمارا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم حضرت مریم علیہ السلام پاک بی بی پہ ایمان لائیں اور موجزات کو مانیں تو جب اتنی قدریں مشترک ہیں تو پھر محبت کو امن کو اور فشحالی کو فروغ ملنا چاہئے اور آج اس سر کے دن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جہاں میں آپ کا نمائندہ ہوں وہاں پورے پاکستان کے مسیحوں کی فلاہ و بہبود کے لیے بھی کام کریں گے امن کے لیے بھی کام کریں گے اور خوف کے سائے جھٹے گے یہ نہ آپ کو بتاؤں انشاءاللہ اور ہم کیونکہ بھائی بھائی ہیں اور اس کے فروغ کے لیے آپ کی خوشیوں کے لیے آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے جہاں پہ سب کے لیے کیونکہ پاکستان کا ایک آئین ہے وہ کہتا ہے کہ سب کے حقوق برابر ہوں گے سب کو یقسام بواقع میسر ہوں گے ایکول آپرچنٹیز ہوں گی تو مجھے الیکشن سے پہلے کہا جاتا تھا کہ پتہ نہیں آپ الیکشن کے لیے آئیں اس کے بعد ہمیں نظر آئیں گے کی نہیں آئیں گے میں میرا خیال ہے جتنا ٹائم میں نے بھار کولونی میں سپنٹ کیا ہے جتنا میں فرانسز کولونی گیا ہوں جتنے میں نے چرچز میں سویسز اٹینٹ کی ہیں جتنا میں گرین کام کی کمیونٹی کے پاس گیا ہوں تو آپ کا نمائندہ آپ کے درمیان الیکشن کے بعد بھی حاضر ہے وزیر بننے کے بعد بھی حاضر ہے میں پاسسا صاحب آپ کو آپ کی کامیشن کو سرانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے آئیزیک ٹی وی کے ذریعے پورے دنیا میں جو امن کا پیغام دی ہے آپ کی سرویسز بھی لائکے تحسین ہیں اور اس ایسٹر پہ ہم مل کے آپس میں یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم مل کے انشاءاللہ پاکستان کی خدمت کریں گے پاکستان کی صارمیت کیلئے کام کریں گے آپ کو میری طرف سے وزیراعظم پاکستان کی طرف سے ہماری حکومت کی طرف سے وزیراعظم پنجاب کی طرف سے ایسٹر کی خوشیاں مبارک ہوں اس دن کو منائیں خوشیاں منائیں اور انشاءاللہ مل جل کے ہم اس ملک کو عظیم منائیں گے پاکستان زندہ بار مل میں ایسٹر کے موقع پر وزیراعظم نشریات اتاتار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مسلمان اور مسیحی برابری کے ساتھ ہی پاکستان کے شہری ہیں ہم اپنی اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ کریں گے پاکستان کی ترقی کے لیے مسیح برادری کی کوشش اور کردار کو بھلایا نہیں جا سکتا موسیقی